اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس کلاس نائنٹ بیٹا میں ہوں ہم زمانور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم زمانور فزکس چینل آج جو بیٹا ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا وہ ہے برانچیز آف فزکس فزکس کی برانچیز کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے تو آئیے اس کو ہم شروع کر دیں شروع کرنے سے بہلے بیٹا آپ سے ریکویسٹ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو حاصل کر سکیں اور آپ کی فزکس کے نالج میں مزید اضافہ ہو سکیں برانچیز آپ فزکس بیٹا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو فزکس کی جو شاخیں ہیں اس کو پڑھیں گے جیسے ایک درخط ہوتا ہے اور اس کی ڈیفرنٹ قسم کی بڑا برانچیز ہوتی ہیں ایسے ہی نالج کی بیس پہ جو فزکس ہے اس کو ڈیفرنٹ برانچیز میں کنورڈ گیا گیا اور ہر برانچ اپنی ایک ایمپورٹنس سے رکھتی ہے سب سے پہلے جو برانچ ہے بیٹا وہ میکینکس ہے اور میکینکس ڈیل کر دی ہے کسی بھی باڈی کی موشن کو کوئی بھی آبجیکٹ جب موشن کرتا ہے تو وہ ڈیل کر دے ہم میکینکس میں میکینکس ایک ایسے برانچ ہے فزکس میں جس میں ہم کسی بھی آبجیکٹ کی موشن کو ڈیل کر دے ہیں مینز اس کے کازیس کو ڈیل کر دے ہیں اس کی وجہ کیا ہے مینز اس باڈی نے مومنٹ کیوں کی ہے اور اس کے ایفیکٹ یعنی اس کے اثرات کو دیکھتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اس نے موشن کر لی ہے تو اس کے کیا اثرات ہیں لیٹس پوز کوئی چھوٹی جی ایکزیمبل دیکھ لیتے ہیں آپ فین آن کر دے ہیں موشن ہوتی ہے فین کی کیوں اس کی وجہ کیا ہوگی ہم نے بٹن پریس کیا ہم نے اسے الیکٹسٹی دیا اس نے موو کرنا شروع کر دیا سرکل میں اب اس نے موو کرنا شروع کر دیا سرکل میں اس کے اثرات کی ہیں ایفیکٹس کی ہیں اسے ہمیں ہیر ملے گی ہوا ملے گی آپ کسی باڈی کو پوش کر دے ہیں تو فورس لگا دے ہیں باڈی موو کر دیا آگے کچھ ڈسٹنس ڈی پہ تو بیٹا اس کے وجہ کیا بنی موو کرنا کی کیونکہ ہم نے اس پہ فورس لگائی ایفیکٹ ہمیں کیا ملا اثر کیا ملا اس نے کچھ ڈسٹنس کور کر گی آگے موو کر گی تو کسی بھی باڈی کی موشن کو سٹیڈی کرنا ہو تو بیٹا ہم میکینکس میں دیکھتے ہیں میکینکس is the branch of physics in which we deal the motion of object next بیٹا ہمارے پاس جو برانچ ہے وہ ہے heat heat ہم کہتے ہیں حرارت کو انرجی کو اس میں ہم اس branch میں ہم کیا deal کرتے ہیں کیا study کرتے ہیں nature of heat heat کی بیٹا nature کو دیکھتے ہیں کہ heat کس type کی ہے ٹھیک ہے heat nature of ہر material ہر object کی جو بیٹا heat ہوتی ہے جو انرجی ہوتی ہے وہ different ہوتی ہے تو سب کی سیمیں نہیں ہوتی تو اس میں ہم ہر object کی heat different way سے دیکھتے ہیں next میں ہم دیکھتے ہیں moods of transfer of heat بیٹا moods کا مطلب ہوتا ہے کہ heat ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے travel کر دیا تو یہ بیٹا میں پہلے ہی advance میں آپ کو بتا دوں آپ جب اپنا 9th chapter پڑھیں گے اس book کا تو وہاں پہ mood of transfer of heat ایک پورا chapter ہوگا تو وہاں پہ آپ تین method پڑھیں گے سب سے پہلا آپ پڑھیں گے بیٹا کنڈکشن ایک وہاں پہ کنڈکشن ہوگا دوسرا بیٹا وہاں پہ convection ہوگا اور تیسرا وہاں پہ بیٹا ریڈییشن ہوگا یہ تین بیٹا آپ وہاں پہ جاکی moods of transfer heat پڑھیں گے دیکھیں ایک جگہ سے دوسری ایک ہیٹ کیسے transfer ہوتی تو وہ تین دریقے ساتھ ہے conduction convection اور ریڈیشن تھرڈ ہم اس برانچ میں دیکھتے ہیں effects of heat جو heat produce ہوئی ہے جو heat بن رہی ہے جو heat ایک جگہ سے دوسری جگہ move کر رہی ہے اس کے کیا اثرات ہیں اس کے effects کیا ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم nature of heat moods of transfer heat اور effects of heat یہ ہم بیٹا heat میں ڈسکس کرتے ہیں next اگر بات کی جائے تو next ہمارے پاس ہے sound sound آواز آواز آپ اچھی طرح اس سے واقف ہیں sound سے لیکن physics میں بیٹا ہم sound کے بارے میں کیا study کرتے ہیں یا physics کی جو برانچ sound اس میں میں کیا کیا دیکھتے ہیں سب سے پہلے بات آجاتے ہیں physical aspect of sound waves یعنی کہ sound waves کی جو physical aspect ہوتی ہیں ظاہر سے بات ہے جب آپ کسی بھی body کو دیکھ لیں کوئی بھی object دیکھ لیں حتیٰ کہ کوئی انسان مرد عورت بچہ دیکھ لیں ہر ایک کی جو واض ہوتی ہے جو sound ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے اور ہمیں پہچان ہوتی ہے کہ یہ آواز کس کی ہے اور یہ آواز کس کی ہے تو physical aspect of sound دیکھتے ہیں اس میں sound production دیکھتے ہیں sound کیسے produce ہوتا ہے بہت یاد رکھیں جب بھی کوئی body vibrate کرتے تو وہاں پہ sound produce ہو جاتا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں different objects کی production sound کی production دیکھتے ہیں plus اس کی properties دیکھتے ہیں properties means کہ ہر body body کی جو sound ہوتے ہیں وہ different ہوتی ہے کچھ کی body کی sound shrill ہوتی ہے کچھ کی grey ہوتی ہے کچھ کی بہت زیادہ high ہوتی ہے کچھ کی بہت زیادہ low ہوتی ہے تو یہ ساری چیز properties میں آ جاتے ہیں پھر اس کی application دیکھتے ہیں کہ ہم sound کو کہاں کہاں کیسے استعمال کر دیں تو sound جو branch ہے physics میں بیٹا اس میں physical aspect of sound دیکھتے ہیں اس کی properties دیکھتے ہیں اس کی production دیکھتے ہیں اس کی application دیکھتے ہیں simple اب next ہمارے پاس آ جاتی ہے بیٹا light light روشنی سے آپ بہت ہو بھی واقف ہیں تو light میں بیٹا ہم physical aspect of light اس میں بھی ہم different objects سے نکلنے والی lights کو observe کر دیں کہ ہر objects کے جو light ہے وہ کیسی ہے کیا وہ زیادہ dense ہے یا نہیں ہے normal ہے یا high frequency کی ہے وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اس کے بعد properties دیکھتے ہیں اس کی بھی properties کہ light کیسی ہے آیا light بہت زیادہ تیز تو نہیں بہت زیادہ مدم تو نہیں دیکھا کچھ objects ہوتے ہیں بھلا بھی آپ لگا لیں تو بہت زیادہ energy والے ہوتے ہیں ان کی lights بہت زیادہ ہوتی ہے کچھ جو ہوتے ہیں ان کی light جو ہوتے ہیں بہت مدم ہوتی ہے کچھ کی جو light ہوتی ہے کچھ objects کی ان کی energy بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے آپ شادی بہا کی موقع پر جائیں تو وہاں پہ جو movie maker ہوتا ہے lights جو ہوتی ہے اس کی وہ بہت energy والے ہوتی ہے آپ اس کے سامنے چند منٹ بیٹھے تو آپ کو گرمی feel ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں ہم properties کو دیکھتے ہیں lights کی application کو دیکھتے ہیں کہ light ہم کہاں پہ کیسے use کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے اس modern age میں light کے بغیر بیٹا کچھ بھی possible نہیں ہے پہلے جو لوگ تھے وہ lights کے بغیر رہتے تھے بلا بھی جاد نہیں ہوا تھا بعد میں جب بلا بھی جاد ہوا تو دنیا میں انقلاب آ گیا تو اس کی application بیٹا بہت زیادہ ہے next uses in optical instrument optical بیٹا instrument ہوتے ہیں جو روشنی والے الاد ہوتے ہیں جیسے آپ کی glasses آپ کی microscope compound microscope lens mirror یہ سارے سارے optical instrument ہیں اس میں ہم light کو discuss کرتے ہیں light بیٹا برانچہ physics کی جس میں ہم اس کے physical aspect دیکھتے ہیں properties application اور use of light in optical instrument یعنی کہ یہ کہاں کہاں use ہوتی ہے کون کون سے آلہ کون کون سے devices میں یہ استعمال ہوتی ہے next بیٹا آجائیں electricity and magnetism بیٹا electricity میں کیا ہوتی ہے motion of charges charges کیا کرتے ہیں ایک پوائنٹ اے سے جہاں ایک وائر کے ایک سیرے سے move کر کے دوسرے سیرے جاتے ہیں اور یہ ایک close circuit ہوتا ہے یہ electricity ہوتی ہے basically flow of charges flow of charges کو کرتے ہیں electricity mechanism کیا تھا and magnetism بیٹا property ہوتے کسی بھی جیس کی ٹھیک ہے اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو body جو charges move کر رہے ہیں وہ magnetic field produce کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے ہیں ان کا charges کا ساتھ کیا تعلق ہے electricity and magnetism بیٹا ہم یہ study کریں گے اس برانچ میں study of charges charges کی بیٹا basic study ہوتی ہے اس برانچ میں کب at rest and motion جب وہ rest پہ ہوں اور motion میں ہوں دونوں فارم میں ہم charges کی study کر دیں بیٹا جب charges rest پہ ہوتے ہیں اس کو بہت ہے electrostatic electrostatic یہ آپ 10th class میں پڑھیں گے جا کے electrostatic اس میں charges rest پہ ہوتے ہیں اور motion جب ہوتی ہے یہ ہوتی ہے electricity یا electrodynamics اس میں charges کی study کر دیں جب وہ ریسپیوں اس کو نام دے جاتا ہے electrostatic اور جب motion موز electricity کا نام دے جاتا ہے دوسرا اس میں کیا پڑھ دیں effects دیکھتے ہیں charges کیا effects ہو رہے ہیں اور relationship with mechanism جب charges بیٹا move کر دیں جب کسی بھی specific direction میں تو اس کی اردیت بیٹا magnetic field بھی produce ہوتی جاتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ charges کا جو move کر اس کا magnetic field کے ساتھ کیا relationship ہے کیا تلقہ ہے وہ بھی اس براہ جو ہم دیکھتے ہیں تو electricity magnetism ہے سیمپل آپ یہ کہہ لیں کہ study of charges and relationship with magnetism charges کو study کرنا اور charges کا magnetism کے ساتھ آپ میں کیا relation ہے کیا بندن ہے وہ دیکھتے ہیں next بیٹا آج ہمارے باس ہے atomic physics بیٹا atomic physics میں جیسے نام سے ہی آؤ اس کا واقع ہے atoms کے بارے میں study کرنا اب atoms کے بارے میں کیا کرنا study of structure of atom ہر atom structure کو study کرنا atomic physics میں deal کر دیں اب ہر atom کے جو structure ہوتا ہے کیسے کیونکہ ہر atom کا atomic number ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا structure ہوتا ہے وہ بھی دیفرن ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں properties of atom جب ہر atom کا atomic number different ہے اور mass number different ہے تو بیٹا ان کی properties بھی different ہوتے ہیں کچھ ایٹم ہوتے ہیں بہت ریکٹیو ہوتے ہیں کچھ ایٹم بہت نہیں ہوتے اس قسم ہوتے ہیں کس کے الیکٹرون ایکٹیوٹی جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ساری باتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں atomic physics میں تو properties میں atoms کی energy آجاتی ہے یہ ساری چیزیں آجاتی ہے اٹام ایکٹیوٹی سیمبل ایکٹیوٹی 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 یہ دیکھیں نیکسٹ بیٹا ہمارے نیکلیس نیکلیس کے بارے میں ڈسکس کرنا نیکلیس کے بارے میں پڑھنا نیکلیس کے بارے میں جان نا ڈیل ویدی پروپرٹیز اینڈ بیہیور آف نیکلی آئی نیکلیس کی جو اور نیکلیس میں اندر جو پارٹیکل ہوتے ہیں ان کی سٹیڈی کرنا پارٹیکل بدن نیکلی بیٹا کسی بھی ایٹم کے اندر جو مین پارٹ ہوتا جو مین اس کا پورشن ہوتا ہے نیکلیس ہوتا ہے نیکلیس ہوتا کہتا کہ ڈیل ویدی پروپرٹیز اینڈ بیہیور نیکلی دوسری ایٹم کے ساتھ کیا ہوتا وہ سٹیڈی کرتے ہیں اور ان کی پروپرٹیز کو ان کا اپس میں کیا ریلیشن ہے جہاں نیکلیس ان ایلیمنٹ کو ان پارٹیکل کے کیسے ایفیکٹ کرتا ہیں وہ بھی سٹیڈی اسی میں کرتے ہیں آپ کسی بھی نیکلیس میں جو پروٹان ہوتے ہیں اور نیوٹن ہوتے ان کی تداد کو چینج کر دیں نمبر کو چین جاتا تو وہ نیا نیو نیوکلیس بن جاتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی نیو نیوکلیس ہے وہاں پر پروٹان کی تداد اٹھارا ہے اور نیوٹران کی تداد سترہ ہے تو بیٹا آپ سولہ کر دیتے ہیں یا سترہ کر دیتے ہیں پرو نیوکلیس بن جاتا ہے تو اس میں دیکھتے ہم پارٹیکل ویڈن دیتے کیسے بھی کر دی ہیں پلازما فزیکس پلازما فزیکس میں ہم بیٹا پلازما سب سے پہلے میں بتا دوں گے ہوتا کیا ہے کسی بھی میٹر کی جو آئین سٹیٹ ہوتی ہے وہ اس میں ہم ڈسکس کر دی ہیں کہ کیا ہوتا ہے پلازما اس میں بات دیتے ہم پروڈکشن اینڈ پروپٹیز آف میٹر اس میں دیکھیں گے اس کی پروپٹیز کیا ہیں اور اس کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے آئین سٹیٹ بیز ایسے کہا جائے تو یہ فور سٹیٹ آف میٹر ہوتی ہے مادہ کی چوتھی حالت ہوتی اس سے پلازما بھی کہہ دیں پلازما اگر سادہ لفظوں میں سمجھا ہوں آپ کو جب آپ کسی پینسل اس کو ہیٹ اپ کریں گے تو یہ ملٹ ہو جائے گی ایک تیمپریچر ایسا آگے کہ اس طرح نارمل ہو جائے نرم ہو جائے کہ آپ اس کو جس مرضی فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ تیمپریچر دیں گے تو لیکوڈ میں کنورٹ ہو جائے لیکوڈ سے پہلے پہلے اور سارلیٹ سے سورہ سے آگے یہ کنڈیشن ہوتی ہے کسی بھی میٹر کی آئینک سٹیٹ ہوتی ہے آپ کسی بھی فارم میں سے کنورٹ کر سکتے ہیں پلازما پلازما فزیکس پلازما فزیکس میں پلازما کے پراپٹی پروڈکشن سب سے لاسٹ جو ہے امپورٹن بھی ہے جیو فزیکس بیٹا جیو فزیکس یہ فزیکس کی ایسی برانچ ہے جس میں ہم یہ ہماری زمین ہے ہم یہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ زیست کرتے ہیں تو بیٹا زمین کے اندر کیا چیز ہیں پانی ہیں یہاں چٹانے ہیں تیل گیس ہے کیا کیا اس کے اندر ہے انٹرنل سٹرکچر کیسی ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں پڑھتے ہیں جیو فزیکس میں زمین کا اندرونی حصہ اس کے بارے میں جاننا فزیکس میں جیو فزیکس کہلاتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک تو میں بکس بھی آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں بکس بھی آپ ذرا یہ بیٹا آپ دیکھیں میکینکس ہیٹ ساؤن لائٹ میکنی پلازما نیوکلر جیو یہ بیٹا آپ نے یاد کرنا ہے اور آپ نے یاد کرنی ہیں سب کی بہت ہی ایزی ہیں سمجھ کرنا پڑھ کرنا اگر آپ ایک دفعہ کنسٹریشن کے ساتھ پورے لیکچر کو سنیں گے تو کوئی بھی آپ اگر مسئلہ نہیں ہوگا اگر پھر بھی کوئی آپ کو کسی رہ جاتی ہے تو آپ کمیٹس کے دروں ہمیں بتا سکتے ہیں بیٹا میں چھوٹی سے آپ کو ٹریک بتانے لگا اگر آپ کو کسی بھی برانچ کی بھول جائے تو آپ وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں کیا لکھنا ہے لیٹس پوز آپ کو کوئی برانچ بول گئی ہے تو آپ وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں لیٹس پوز سونڈ اس کی آپ ڈیفنیشن بول گئی ہے سونڈ برانچ آف فزکس in which deal properties plus application means آپ کوئی بھی برانچ بولے آپ اس کو لکھنے برانچ آف فزکس in which وہ deal properties and application آف سونڈ جان یہ دو ورڈ لکھ سکتے ہیں جان آف سونڈ is the branch of physics in which we discuss the causes and effects of sound منعہ آپ کو کوئی definition نہیں آرہی بول گئی ہے تو اس کو خالی چھوڑنے کے بجائے بیٹا آپ وہاں پہ لکھ دیں اس برانچ کے لیٹر جیسے لائٹ ہے تو کسی برانچ میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں یہ اگر آپ کو بول جائے تو بیٹا بول نہ نہیں آپ نے یاد رکھ رکھ ہے بیٹا انسان ہے بول جاتا تو آپ نے پھر ٹرک پلان اپنا لینی ہے آئیو بیٹا آپ کو سارا لیکچ سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی آگر آپ کو کوئی بھی برانچ کی سمجھ نہ ہو تو آپ کمیٹس کے ثروب آس دیں thank you so much اللہ حافظ